اسلام علیکم کیسے دوستو ٹھک ٹاک مزے میں باہر نکل گیا ہوں ناشتہ کر کے جاروں کام کی طرف آج اتوارے سنڈے لوگ ہی چھوٹیاں ہوتی ہماری کوئی چھوٹیاں نہیں ہوتی ہم جا رہے ہیں کام پہ چلو آتو بھائی لوگ آگے ہم اپنے کام پہ اچھا آج سنڈے ہیں اور کل ہے چھوٹی کا دن چھوٹی کا دن مطلب ملک کی آزادی کا دن ہے کل سب چھوٹی کریں گے اور آج کے دن جو ہے زوروں سے خریداری ہوگی یہ چھوٹ آگست کے حوالے سے تو آج کی رات اللہ گلہ بھی ہوگا پھرے ملک میں پتہ نہیں کیا کریں گے پم ہم پھاڑیں گے آدی بشاہ کریں گے سب پوچھ کریں گے آج رات ہو تو ہماری چھوٹی نہیں ہے بھائی ہم تو آج آجاتے ہیں اس بار کی بھی چھوٹی نہیں ہوتی ہمارا تو ایسا دیوار آیاتا ہے اس طرح کا چھوٹ آگست آگی آئید آگے تو ہم ہماری چھوٹی آتی ہے ویسے کوئی چھوٹی نہیں ہماری اچھا کل ہر کوئی کہیں کہیں تو جاتا ہے یہ چھوٹی کے بنا چھوٹ آگست کے دن کوئی ایسا بھی ہو تو کوئی نہیں بھی جاتا کوئی ایسا تو کام کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن کل انشاءاللہ میں چھوٹی کروں گا اور کہیں کہیں جانا ہوگا انشاءاللہ ابھی دوکرہ پوکرہ میں ڈیسائیڈ نہیں ہوگا کہاں جانا ہے کہ تو گھر کی بھائیو ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کہاں جانا ہے کہاں ہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ جانا ہے ٹھیک ہے یہ کاشی پہ آگیا آگے ہمارے پاس ایک اور حبو الوطنی چھوٹا سا بیش لگایا ہے لیکن ماشاءاللہ محبت کے ازار کر رہے ہیں بیش لگا کے اور آج آج ہی چولہ اگس منا رہے ہو یا تیرہ اگس منا رہے ہو تیرہ ہے کل چولہ اگس ہے اچھا کل چولہ اگس منا ہوگی کل بڑا بیش لگا ہوگی یہ والا لگا ہوگی اگر کیا بات ہے جان قربان ہے بھائی جان قربان کر دیں گے اپنی جان قربان کر دیں گے اپنی اچھا آپ کبھی ڈیسائیڈ نہیں ہے لیکن سی ویو جانے کا ارادہ ہے جانے کا سی ویو پانی کے جگہ آپ میں شلنگ لگا ہے کربانی دیں گے اپنی پاکستان کے لیے اچھا اگر حملہ کر دیں گے اچھا ٹھیک ہے تو ملہ تب ہی جان دوں گے ویسے نہیں دوں گے سزائے موت ہو جاتی ہے سزائے موت ہو جاتی ہے انہوں نے ان کے جواب ماشاءاللہ والے جواب ہے کاشی باب مجھے یہ بتاؤ کہ کل چودہ اگس ہے نا چودہ اگس کی نماز کہاں پڑھو گے آپ جن میں پڑھیں گے کون سے امام صاحب پڑھیں گے وہاں تو بہت سارے امام صاحب ہے مولی وقیم صاحب ہے یہاں پہ خزانہ تر میں نہیں پڑھو گے اپنے بجے اپنے گھر کے پاس مجید ہے جو یہاں پڑھیں گے کتنے بجے شروع ہوگی نماز دو بجے دو بجے دو بجے دو بجے زورگی ہوتی ہے یا میں چودہ اگس کی نماز کی بات کرتے ہیں چودہ اگس کی نماز نہیں ہوتی مجھے پتا ہے لیکن شکرانی کی پڑھو گے شکرانی کی پڑھ لینا بھائی لوگو شکرانی کی نفل پڑھنا روزہ رکھنا گرانپا کی تلاوات کرنا اور یہ کر کے اس کا تو ثواب ہے نا ان شہیدوں کو ارسال کرنا ہے جس نے اس ملک کی آزادی کے لیے اصل چودہ اگس منانا اس کو کہتے ہیں اصل آزادی منانا اسی کو کہتے ہیں کہ آپ شکر ادا کرنا چاہیے شکر ادا کرنا شکرانے کے لیے نفل پڑھو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور قرآنپا کی تلاوت کرو گوزہ رکھو اور اس کا ثواب جو ہے شہیدوں کو بیجو جس نے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دیئے تو اصل جو ہے نا اصل روح کی جو آزادی یہ ہے ہی طرح آزادی منانا یہ طریقہ ہے اس کا ٹھیک ہے بھائی تو اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتا دو صحیح ہو تو پھر تبھی بتا دو ٹھیک ہے نا لیکن کریں گے وہی جو چلتا وہاں رہا ہے وہی کریں گے لوگ آپ یہ دیکھتے ہو تقریباً کتنے ابھی شروع ہوا ہی ہے پانچ چھ سالوں سے ملک میں شروع ہوا ہے یہ ایسے پہلے بھی شاید نہیں تھا یہ باجہ اتتا بڑا و لمبا لمبا جو باجہ آیا ہے اتتا لمبا لمبا باجہ یہ اجاد کس نہیں کیا ہے کس نے بنایا یہ وہ کس نے بولا ہے کہ اس طرح آزادی بناتی ہے بھائی ہاں وہ کیا پہلے تو بائیک کیا سلنسر نکال کے جو گڑ 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 تو آواز کر کے تو سپیر میں بھاگتے ہیں ہاں روڑوں پر شور کرتا بھی آتا ہے یہ تو چلو پرانا ہے چلتا وہاں ہے ہاں لیکن یہ بھی غلط یہ نا ہے اب یہ باجہ اوپر ڈال دیئے باجہ بھی بجاؤ ساتھ میں وہاں 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 چالوں تو یہ کوئی طریقہ ہے یار ٹرین کریں گے وہ ہی ان لوگوں کرنا ہے ان لوگوں کو مال بیچنا ہے اور پتہ نے کس لین پر لگا دیا ایسے 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 آزادی ملیے پون پون کر کے آزادی ملیے بھائی اب یہ گلی میں بچہ باجہ بجا رہا تھا تو ایک لڑکے نے اس کو ٹوکا کہ بھائی کیوں بجا رہے ہو بچے یہ صحیح نہیں ہے چیز غلط ہے یہ بچے نہ آگے سے بھولا ہے کہ بھائی یہ جو حکومت جو ملک کی اتنے ٹائم سے بجا رہا ہے تو مجھ کو کچھ نہیں بول لو ہم بجا رہا تو وہ تکلیف ہو رہی ہے تو یہ قوم کی سیٹ پہ جاری ہے بھائی تو یہ اس طرح کے جواب آ رہا ہے بچے سے جواب آ رہا ہے بھائی یہ کیسے ستریں گے یہ یہ محول ہی ایسا بن گیا یہاں پر جس کو باجہ باجانے چھوں میں لگاوا بھائی ہے میں پھجانے کو بھائی چاہوڑ میں پھجانے آ رہے ہیں آنے دو یہ آ رہے ہیں فیضان بھائی آگے آگے اب ہم فیضان بھائی سے پوچھتے ہیں فیضان بھائی ماشاء اللہ کل چودہ اگر سے یوں ماشاء اللہ چھوٹی کرو گے لگاؤ گے چھوٹی ہے ماشاء اللہ تو کل کہاں جانے کا ارادہ ہے ماشاء اللہ وہاں پہ چودہ اگرز مناؤں گے اپنی سٹر کر جائیں گے ماشاء اللہ اگرز گناں آپ تو چودہ اگرز بن جائے گی تو وہاں پہ کچھ جگہpipeو ہے کا جانگے کیا کہ آپ ہاں پہ جان گے کیا ہوگا کیا کیا suggests ہوں گے بھائی قام 소개 بھائی وہاں جائیں گے ہمارےication�면ے ہیں وہاں وزارے ہیں وہاں سے Giant اگرкольку یہاں سے جا رہے ہیں گھنے کے لیے تیار ہونے کے لیے دیار ہو کر جائیں گے اور وہاں پہ میں تیار ہوں گے کیا数 سکی ہے یوں بھول اللہ یاد یاد یہاں friendship importantes پارک جائیں گے لوگ بھائی پارک جائیں گے کونسے والا پارک نام تو ہوتا ہے نا پارک چلو بھائی نام آگیا بھائی کونسا نام ہے پارک کا آلو پٹاڈو پارک انگلیس میں پٹاڈو پارک بولتے ہیں اور ارزم بولتے ہیں اور ارزم بولیں گے آلو بگیچا آلو بگیچا اور پٹاڈو پارک لہو بھائی فیضان میں نے اپنے نام رکھ لیا بھائی پارک کا نام یہ ہے بھائی پٹاڈو پارک آچھا بودل بھییں گے بریانی اور درگی پکی مجھے لے کے جاؤ گے جہاں پانچو کے ملدے ڈائزو کا پڑھی آئے گی دیجئے جانے دو بریانی پر آلو بھی ہوں گے آچھا جب یہ آلو پارک میں جا رہا ہوں صحیح میچنگ پر پارک میں جا رہا ہوں اللہ کوش رکے بھائی مناؤو مناؤو چودہ گھر مناؤو بولا فروٹ چاٹ ہوگی فروٹ چاٹ ہوگی اس میں کون کوندے شہر کے نام ہوں گے ساتھ میں شہر کے نام کیا کیا ہوں گے چاٹ میں اپل اپل مینگو مینگو بنانا بنانا کس کو کیا بنانا ہے میں بھی نکلا ہوں باہر یہ بہر تھوڑا ہی تھی ٹیلنے کے لیے اس ٹیب میں تھوڑا ہے اللہ بلہ دیکھتے ہیں کیا راژے 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 موسیقی 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 موسیقی